موسیقی تو لائف جنگا لالا آپ کی زندگی میں اتر کیا مل رہے ہیں آپ کو یہ dependence پہ کرتا ہے آپ اپنے آپ سے پرشن کیا پوچھتے ہیں Your quality of your questions will determine the quality of your answers One more time come on Your quality of your questions will determine the quality of your answers کئی لوگ empowering question پوچھتے ہیں اپنے آپ سے کئی disempowering question پوچھتے ہیں کیا بات ہے ہمیشہ میں ہی برباد کیوں ہو جاتا ہوں دوسرا والا ایسا کیا کروں کہ آپ دوبارہ کھڑا ہو جاؤں دونوں پرشنوں میں بڑا انتر ہے دھیان دیجئے ایک بچے جس کے پتا کا دھیان تو گیا وہ کیا بولا بھگوان تو نے مجھ سے سب کچھ کیوں چھین لیا اور دوسرا بچہ اس کی بھی پتا کا دھیان تو گیا وہ کیا بولا اے بھگوان اب طاقت دو کہ میں کیسے اور ذمہ دار بن جاؤں تھاکور بھکتی بنو دیکھ ایک آچارے ہیں اور انہوں نے جیو دھرم میں پانچ پرکار کی چیتنائیں بتائی ہیں آچھادت سنکچت جیسا آپ کا ایموشن ویسا ہی ہوگا آپ کا ڈیووشن جیسا آپ کا ویچار ویسا ہی ہوگا آپ کا بے باہر یاد رکھیے آپ نے اپنے آپ سے کون سے پرشن پوچھے اور کون سے پرشن چھوٹے یہ دونوں چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں ہی کم آن remember it's not only the questions that you ask but also the questions that you have failed to ask yourself will determine your future کہ وہ پرشن نہیں جو آپ نے پوچھے وہ پرشن بھی جو آپ سے چھوٹے اور آپ نے نہیں پوچھے سب شروعات ہمیشہ پرشنوں سے ہوئی ہے بھگوات گیتا کے شروعات پرشنے سے ہوئی درطراشتھ نے سنجے سے پرشن کیا کم کورواتو سنجایا پرشن پوچھا تب ہی گیاں ملا پرشن نہیں پوچھتے سنجے نہیں بتاتے ارجل نے کرشن سے پرشن پوچھا کارپڑنی دوشو اوپہت سوا بھا پرچھا می توام دھرما سمود چیتا پرچھا می توام پرچھا می توام پوچھ رہا ہوں میں آپ سے شریمت بھاگواتم کی شروعات پرشنے سے ہوئی شکدیو گوشوامی سے پرکشت مہاراج نے پوچھا کہ مہاراج ہے پربو جس وقتی کی مرتیو ہونے والی ہو مرتیو سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے اس پرشن کے اتر میں شریمت بھاگواتم آئی چیتنے چرتامرد جو بنگالی بھاشا کے اندر گرنٹ دیا ہے چیتنے مہا پربو کا وہ پورا گرنٹ ایک ہی سبجیکٹ پہ ہے کے آمی بانگالا میں کیا بولتے ہیں کے آمی میں کون ہوں اسی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے زندگی میں جتنا اچھا کوالٹی کا پرشن اتنا اچھا کوالٹی کا آنسر کچھ پرشن آپ کی ایسے ہوں گے جو آپ کو بریک ڈاؤن دے دیں گے پر کچھ پرشن آپ کی ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کو بریک تھروں دے دیں گے ایک دیکھتی بولتا ہے یہ ساری تکلیفیں مجھ ہی پہ کیوں آتی ہیں دوسرا بولتا ہے ان تکلیفوں کو میں کیسے نپٹا ہوں پرشن کیا ہے آپ کا بھگو دیتہ کے چوتھی ادھیائی کے چونتیس پہ شلوک میں کرشن اردن کو بتاتے ہیں تَدْوِدِّي پرنی پاتے نا پری پرشنے نا سیویا کہ سب سے پہلے کیا کرو پرنی پات سرندر کر کے پرشن پوچھو اس کے بعد اس پرشنے کا جو اتر ملے سیویا اس کو سیوہ کے روپ میں انسٹرکشن کی طرح فالو کرو لیکن اگر پری پرشنے نا نہیں ہوگا تو سفلتا کہاں سے یاد ہے مائیکل جارڈن کیا بولا مائیکل چھوٹا بچہ بچپن سے بولتا تھا کہ مائیکل کبھی نہیں بولا نہیں ہوگا ہمیشہ بولا سوچو کیسے ہوگا کئی لوگوں کا آٹو کٹ ہو جاتا ہے کہیں ہوں گا آٹو سٹارٹ ہو جاتا ہے کچھ لوگ پسٹارٹ ہیں کچھ سیلپ سٹارٹ ہیں مائیکل جارڈن سب سے بڑا باسکیبال پلئیر یاد ہے میں نے ویڈیو بنایا تھا اس کے اوپر مائیکل یہ بولا ہی نہیں کہ نہیں ہوگا بچپن سے کہتا تھا میں پوسیبلٹی سکینر ہوں سوچو کیسے ہوگا سوچو کیسے ہوگا گھٹنا کوئی بھی ہو آپ کے ساتھ میں کتنی بڑی درگھٹنا کیوں نہ ہو جائے آپ اس درگھٹنا میں پھر کھڑے ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ آن پرشنے کیسا پوچھتے ہیں آپ کے پرشنے سے آپ کا فوکس آٹوماتیکلی شفٹ ہو جاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میرے کام میں بار بار ڈیفیٹ کیوں آ رہا ہے اور دوسرا کیا کہتا ہے میرے کام میں اس سے کیا کروں کہ ڈیفیٹ کبھی نہ آئے فوکس شفٹ ہو گیا اس کا فوکس ڈیفیکلٹی کی طرف اس کا فوکس ڈیفیکلٹی پہ فوکس کرو ڈیفیکلٹی بڑی پوسیبیٹی پہ فوکس کرو پوسیبیٹی بڑی آپرچنیٹی پہ فوکس کرو آپرچنیٹی بڑی دو بھائی ہمارے دیش میں بڑے ارپتی اور ایک بھائی بولا بڑا تکلیف میں کہتا ہے کیا چکر ہے دیش میں میرا ہر پروجیٹ فیل کیوں ہو جاتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کیا ایسا کروں کہ دیش میں نمبر ون پہ رہنے کے لیے کس پروجیٹ کو چلا ہوں اور کس پروجیٹ پہ زیادہ دھیان لگا ہوں ایک کا question empowering ایک کا disempowering ایک کے question میں ڈھککن کھل رہا ہے اور ایک کے question میں ڈھککن لگ رہا ہے اس کو بولتے ہیں barrier free thinking کم آن کیسے بڑ کیا جائے دنیا میں جتنی بڑی discovery اور inventions ہوئی ہیں ساری پرشت پوچھ پوچھ کے ہوئی ہیں سیب گرا کیوں گرا کیسے اس کا answer چاہیے میرے کو یہ جب آدمی question پوچھتا ہے status quo کو challenge کرتا ہے ہنری فورڈ کیا بولے ایک دس آدمی ملکہ ایک گاڑی بنا رہے ہیں اتنے دن میں ایسا کیا کروں کہ میں اس گاڑی کو massive production پہ لے آؤں ایک پرشت اس نے اپنے آپ سے پوچھا اور اس کے اتر میں پہلی بار assembly line ہنری فورڈ نے کھڑی کر دی گاندی نے اپنے آپ سے پرشت پوچھا ایسا کیا کروں کہ انگریزوں کو اکھار کے باہر پھیکوں ہندوستانیوں کی self esteem جگہ دوں گاندی کے اندر نئی طاقت آگئی تھامس ہیلوہ ایڈیسن بچپن سے ہر ایک experiment پہ فیل ہو رہے تھے ہر experiment پہ فیل ہو رہے تھے 999 failure کے بعد انہوں نے بنایا پر کیا کیسے ہر experiment کے failure کے بعد یہ نہیں بولتے تھے کہ میں ہی فیل کیوں ہو جاتا ہوں یہ بولتے تھے آج اس failure سے میں نے کیا سیکھا دونوں پرشنوں میں انتر ہے ایک پرشن ہے یا میں بار بار فیل کیوں ہو جاتا ہوں یہ disempowering question اور ایک empowering question آج کے failure سے میں نے کیا سیکھا میں کبھی ہارتا نہیں یا تو جیتا ہوں یا سیکھتا ہوں اور یہ جو سیکھتا ہوں آج کیا سیکھا آج کیا سیکھا ریپورٹر کو بولے نا کہ میں نو ہزار نو سن انیان کے طریقے سیکھا جن سے بلب بنتا نہیں ہے دس ہزار میں میں بن گیا مشکل نہیں تھا question پوچھ کے اپنی طاقت کو چورن بڑھا سکتے ہو چیتنا کا level نیچے negative minus 10 on 10 یا اوپر positive plus 10 on 10 یہ کس جگہ پہ ہے اپنے focus کو shift کرنے کے لیے plus 10 on 10 والے question پوچھ رہے ہو کہ minus 10 upon 10 والے question پوچھ رہے ہو کس طرح کے question آپ نے جو question پوچھے اور آپ سے جو question چھوٹے وہی پرنام بنائیں گے آپ کے جیون کا میری آنے والی کتاب bounce back اس میں میں نے پورا ایک chapter دیا ہے کہ question پوچھ کے اپنے mind کے focus کو کیسے shift کریں نیا interpretation کیسے build کریں ایک دم چیتنا کو اوپر کیسے اٹھایا جائے یہ کتاب پہ میں کام کر رہا ہوں شما چاہتا ہوں delay ہو گیا لیکن پھر بھی آپ کو یاد دینا چاہتا تھا keep watching for the space یہ کتاب جلدی آئے گی پورے دیش کو bounce back کرنے میں مدد کرے گی چھوٹا سے سجاو اپنے دن کی شروعات power questions کے ساتھ کریے power questions کیا ہوتے ہیں وہ جو آپ کو empower کر دیتے ہیں سر لہنا اپنے آپ سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ میرے میں اتتی کمیاں کہاں سے آگئی یہ پوچھئے کہ میں اپنی کونسی طاقت کو میس کرے بیٹھاؤں اپنے آپ سے پوچھئے آپ کی وہ unlimited powerful unique signature strength کونسی ہے جس کا آپ نے استعمال نہیں کیا بھی تک آپ کا mind دھوننے لگے گا طاقت تو ہے میرے پاس طاقت ہے نا unlimited طاقت ہے آپ کے پاس پر اپنے استعمال تو کیا نہیں اس کا آپ نے ڈھکن لگائے بیٹھے وہ ڈھکن ہٹانے کے لئے question پوچھو روز صبح اپنے آپ سے پوچھو کہ آج کونسی طاقت سے میں زیادہ contribute کر پاؤں گا میں اپنی طاقت کا کیسے زیادہ استعمال کر سکھوں کیسے میں آنے آس پاس کے لوگوں کو اور اپنی energy کیسے بڑھاؤں دوسروں کی powerful question پوچھ کے اپنی زندگی کو بدل تکتے focus shift کریے negative focus positive focus positive action لے کر آئے گا جو لوگ leadership funnel میں join کرنا چاہتے ہیں